علی امین گنڈاپور اس طرح آئے ہیں کے پی کے اسمبلی میں جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے جتنا نقصان میرے خیال میں کسی اور سیاسی جماعت نے عمران خان کو نہیں پہنچایا جتنا علی امین گنڈاپور نے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا کہتا ہے کہ چیکنگ اس سائیڈ پہ ہنے لگی تو اس نے کہا کہ دوسری سائیڈ والی چوکی پہ چار جائیں اور ادھر میں زخمی بھی بوا بارش میرے اوپر ہوئی تحریک انصاف کا سوشل میلیا تحریک انصاف کی جو سیاسی جماعت ہے نا اس سے زیادہ پاپلہ مولانا فضل الرحمان ایک الہدہ محاص کھڑا کر سکتے ہیں اس وقت ساری جماعتوں میں سٹریٹ پاور صرف مولانا فضل الرحمان کے پاس وثیر صاحب یہ خبر تو ظاہر ہے امپورٹنٹ ہے لیکن ایک اور خبر جس کی اوپر اگر پہلے حکام کی توجہ ہوتی تو پاکستان میں جتنا انتشار ہے وہ نہ ہوتا وہ یہ ہے کہ عدالتوں کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اب کوئی اور سماعت عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہی اسلام علیکم وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم باسی امار مسعود صاحب کے ساتھ آج خبروں سے بھرا ہفتہ ہے رشتہ ہفتے سے پہ بستہ وہ ہفتہ بھی ایسا ہی تھا اور آج کا ہفتہ بھی ایسا ہی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جی علی مین گناپور رات کو اچانک نمدار ہوئے ہیں کی اسمبلی میں اور جو کہانی سنائی ہے وہ کہانی اب کوئی بھی اس پہ ایک ہی نہیں کر رہا پی ٹی اے کے ورکرز بھی نہیں کر رہے اس حوالے سے بات کریں گے دوسرا آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان کے جو خلاف کیسز کی سماعت تھی وہ بھی ملتبی ہوگی جو سب سے بڑا کیس چل رہا ہے ان سی اے کیس ون نائنٹی ملین اولا اور ان سے ملاقاتوں پہ بلکہ جیل میں سارے لوگوں سے ملاقاتوں پہ سیکیورٹی کی بنیاد پہ پابندی لگا دی گئے یہ اٹھارہ طریق تھا تو گویا پی ٹی اے کی پولیسی اب کیا ہوگی اس حوالے سے لیڈر صاحب کی ڈیریکشن نہیں آئیں گی یعنی ملان خان صاحب کی ڈیریکشن نہیں آئیں گی تو اس کے بغیر ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ کیا ہوگا اور تیسرا اور ایک اور بڑی خبر یہ ہوگی کہ ایسی او کانفرنس ہو رہی ہے اس ہفتے بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایک سعودی بفدار ہے انویسٹمنٹ والا اور وہ بڑی امپورٹنس کا حامل ہے اس پہ بھی بات ہوگی اور اسی دوران ایک افسوسناک واقعہ کھراچی میں پیش آیا ہے اور چائنیز انجینئر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ائرپورٹ کے قریب یہ حادثہ ہوا ہے تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے تو میرے خیال ہے سب سے پہلے علی امین گنڈاپور کے حالے سے کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کا اتجاز کا پچھلہ ہفتہ تھا آج تک تو انقلاب آ جانا چاہیے تھا وہ انقلاب بھی نہیں آیا لیکن علی امین گنڈاپور سامنے آگے بڑی بڑی میرے خیال میں علی امین گنڈاپور جب ذرا سنبھل کر بیٹھ ہیں سنبھل کے اب اب اس کے جو معنی نکال لیں ان کو ان کی اپنی کہانی سنائی جائے دوبارہ تو یقین معنی ہے کہ وہ خود اس پہ یقین نہیں کریں گے اور اتنا پینک کیا اسلامباد میں بلکہ پورے پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ ہوا ہو گیا اور حب سے بے جاں میں رکھ لیا اور پتہ نہیں کیا آئی جی نے اس کو کسی نے کہا ان پہ تشدد ہوا ہے اور یہ ایسی فیک نیوز چل رہی تھی شندانہ گلزار نے انگلیش میں میسی ریکارڈ کروایا اور اقوام متحدہ سے بھی اپیل کی یعنی اور انہوں نے یعنی ایک کلاسک ایگزیمپل ہے کہ کیسے فیک نیوز کو پی ٹی آئی نے یوز کیا اور اگر وہ میسیج جو آہ علی علی امین گنڈا پور کی جو واپسی کے بعد تقریر ہے وہ اقوام متحدہ کو سنوا دے نہ تو پھر ہو نا اقوام رہے نا متحدہ رہے وہ مثلا یہ دیکھیں فیک نیوز اس طرح چلاتے ہیں لیکن علی امین گنڈا پور اس طرح آئے ہیں اے کے پی کے اسمبلی میں جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے اور اچانک ہی وہاں آکے نکلے ہیں کسی کو توقع نہیں تھی لوگ اسلامباد میں ڈونتے پھر پھر انہوں نے بذری کتنے ازلا پیدل چلے اور کیا کچھ اس طرحی کہانیاں کی میرے خیال میں اس سے پی ٹی آئی کو بے انتہا نقصان پہنچا ہے پی ٹی پہلی بات تو یہ ہے اس دھرنے کے حوالے سے کہ لوگ نہ کراچی سے نہ پنجاب سے نہ بلوچستان سے نہ قیادت نکلی نہ عوام نکلے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کچھ لوگ یقیناً موجود تھے وہ آئے ہیں لیکن اگلی دفعہ وہ بھی نہیں آئیں گے اس لیے کہ وہ اندر بیٹھے کی پی ہاؤس میں چل جاتے ہیں وہاں جا کر پیسٹری انجسٹرییں کھاتے ہیں رات کو قیام کرتے ہیں بھر کر جوتے کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلتے ہیں جتنا نقصان میرے خیال میں کسی اور سیاسی جماعت نے عمران خان کو نہیں پہنچایا جتنا علی امین گنڈا پور نے طریقہ انصاف کو نقصان پہنچایا اب اس کی اب جو دھرنے کی کال علی امین گنڈا پور دیں گے اور یقیناً دیں گے تو اس کی ویلیو صرف انٹرٹینمنٹ کی ہوگی خبر کی یا اس میں کوئی صداقت یا اس کے ساتھ ورکرز نہیں ہو سکتے ہیں بلکل اور یہ بڑی حیرت انگیز ہے کہ علی امین گنڈا پور آخر رہے کہاں پہ کل ان انہوں نے عمران ریاض سے بات کی ہے کچھ ٹوکوں سے بات کر کے جو سٹوری سنائی ہے وہ اس طرح کی سٹوری ہے جیسے کوئی کہتا ہے میری جیب کٹ گئی ہے اللہ دیکھ سنے میرے کوئی کوئی پیسے نہیں اور میں بلکل وہ ہوں اس طریقے سے میں پہنچا ہوں مہنچے کیسے دیکھنوں کے باہر اس طرح کے کلکم باہر آزلہ پار کی ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ جی میں رات کو ادھر ہی رہا پہلے مجھے کسی گارڈ نے کر کے بلایا اس نے کہا کہ آپ اس چھت کے اوپر چڑھ جائیں میری جو گارڈ کی چوکی ہوتی ہے چوکی کی چھت پہ چڑھ گئے پھر اس کے بعد جب وہ دوسری سائیڈ پہ چیکنگ ہو رہی تھی جب وہ کہتا ہے کہ چیکنگ اس سائیڈ پہ ہونے لگی تو اس نے کہا کہ دوسری سائیڈ والی چوکی پہ چڑھ جائیں چھت پہ اور ادھر میں زخمی بھی ہوا بارش میرے اوپر ہوئی پھر میں رات کو نکلا کہیں اور پھر میں منال والے راستے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گئیں اور ہریپور سے گئیں اور انسان عباس صاحب کی سٹوری ہے کہ ہریپور سے گئیں اور وہاں پہ ملتے بھی گئیں جو عمر ایوب سے تو گویا پارٹی کی لیڈرشیپ نے یہ جان بھوچ کے یہ کیاوس پیدا کیا اور یہ تاثر پیدا کیا کہ وہ میسنگ ہے ایک صوبے کا چیف منسٹر اس کے ساتھ بہت بڑے میسنگ برسن بن گئے ہیں اپلیکیشن دی گئی ہائی کورٹ میں تو یہ سارا کچھ جب کہ قیادت کو پتا بھی تھا کہ وہ کدھر ہیں اور بہت پہلے پیشاور پہنچ گئے تھے تو بہت بیانیہ کے محاصل پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بڑا اس پر نقصان پہنچا ہے کارکن بڑے ڈسٹرپڈ ہیں اوورسیز کارکن بڑے ڈسٹرپڈ ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کیا گیا ہے یہ بہت غلط ہے اور آج سب کو تککو تھی اگلی خبر جائے ہیں ایک اس میں اسیم دیکھیں بڑی خطرناک بات تحریک میں ہمیشہ سی کہتا ہوں تحریک انصاف کا سوشل میلیا تحریک انصاف کی جو سیاسی جماعت ہے نا اس سے زیادہ پاپلر ہے دو دن انہوں نے علی امین گنڈاپور کا وہ پر سارنٹ ویلپ کیا جیسے یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے اور کتنا بڑا لیڈر ہے اور نیپولین آ گیا ہے یا کوئی اور ہٹلر آ گیا ہے یا اس لیول کا کوئی لیڈر آ گیا ہے اور اس نے سب کو اکھٹا کر لیا ہے لیکن جب علی امین گنڈاپور کے پی کے اسمبلی میں آئے اس کے چند لمحوں کے بعد اس کی ماں بہن جو اس کی آتما رول دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے اور یہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہیں بہت پارٹیز کے سوشل میڈیا ہونے چاہیے سوشل میڈیا کی سیاسی پارٹی بہت خطرناک سوچویشن ہے کیونکہ وہ ریٹنگ کے لیے ویوز کے لیے کسی بھی یاد تک جا سکتے ہیں دیکھیں نا آپ کیسے کیسے لوگ ہیں وہ شاہر احمد فراد ہیں ان کے خلاف بھی اس طرح کی بات ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کئی آہ میں آپ کو بتا ہوں سوشل میڈیا کتنا بارفول ہے کہ ان کے خلاف سپیس میں ایسی بات ہوئی ہے کہ پھر آپ انہیں سپیس میں ہی رہنا چاہیے انہیں زمین پہ ہی رہنا چاہیے اور اور دیکھیں کہ وہ زیادتی ہے اور پھر انہوں نے بھی کہا کہ میں پارٹی کی لیڈرسٹی پہ لانت بھیجتا ہوں یہ لوگ نہیں آئے مطلب یہ ہے کہ جیسے پہ لگتا ہے کہ دیکھیں ٹیکنیکلی وہ بات صحیح کر رہے تھے کہ قصور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو بنتا ہے کوئی لیڈر نہیں آ رہی تھا اور تو وہ اس پہ اتراز کیا لیکن یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ جو آدمی صحیح بات کرے اس گھر بھی بہت برا حشر کرتے ہیں تو یہ غلط واقع ہے وسیم صاحب یہ خبر تو ظاہر ہے ایمپورٹنٹ ہے لیکن ایک اور خبر جس کے اوپر اگر پہلے حکام کی توجہ ہوتی تو پاکستان میں جتنا انتشار ہے وہ نہ ہوتا وہ یہ ہے کہ عدالتوں کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اب کوئی اور سماعت عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہی اور صحافیوں کو وہ موقع نہیں ملے گا جس میں عمران خان اپنا جلالی قسم کا اور فسادی قسم کا بیانیاں پیش کرتے تھے اچھا اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو کمک ملتی تھی ہی تحریک انصاف کے وہ لوگ جو فیک نیوز کوئی پرموٹ کرتے تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی کلاف ہوتے تھے ان کو تھوڑا سا ان کی دلشکری ہو ہی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کیا یہ بات پہلے نہیں ہو سکتی تھی کیا نواز شریف کو اس طرح کی فزلیٹی میسر تھی کیا عاصف ذرداری گیارہ سال قید میں رہے انہوں نے کتنی دفعہ صحافیوں سے بات کرنے کا انہیں موقع میں لگتا ہے اچھا لیکن وہ خیر اس میں کہا یہ جا سکتا ہے کہ جی سماعت ہے چونکہ عدالتوں میں ہی ہوتی رہی ہیں تو اس لیے کی گئی لیکن حکومت کی طرف سے پابندی بھی لگا دی گئی ہے کہ جی اٹھارہ تاریخ تک چونکہ اسیو سمٹ ہو رہی ہے اس کی سیکیورٹی ہے تو کسی بھی قیدی سے جیل میں ملکاتوں پر پابندی لگا دی گئی اس سے بھی ایک بڑا ایک میرے خیال میں بیانی کے محاظ پر ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا اچھا اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف وہ ہے اسیو سمٹ جو پاکستان میں ہو رہی ہے اور اگلے جو چند ہفتے ہیں یا دن ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب کا ایک وفد آ رہا ہے سعودی عرب کے منسٹر فور انویسمنٹ آ رہے ہیں پاکستان ان کے ساتھ سعودی عرب کے ٹاپ بزنسمنٹ ہیں پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ایک لے کے آ رہے ہیں بظاہر اور وہ انویسمنٹ کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کو بتاؤں پہلے ہی یہ وفد آیا تھا بہت سارے انویسٹرز آئے تھے اور وہ منصوبوں کے حوالے سے باتچیت کر کے گئے ہیں اپورٹنٹیز دیکھ کے گئے ہیں اب جو ہے وہ کنکریٹ لیول پہ کوئی اگریمنٹ سائن ہونے کا امکان ہے مختلف شعب آجات میں تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے اس کے علاوہ سمیٹ ہو رہی ہے چودہ پترہ طریقہ پاکستان میں جس میں کہ انڈین فورم منسٹر بھی آ رہے ہیں پرائم منسٹر آ رہے ہیں پرائم منسٹر ریشیا کے آ رہے ہیں اور تازکستان وزباکستان یہ سینٹرلیشن سٹیٹس کے حکومتوں کے سر رہے ہیں وہ آ رہے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ پیشرفت ہونے جاری ہے لیکن اسی دوران یہ افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آ گیا کہ جی چینیز انجینئر کو ٹارگٹ کیا گیا اور بڑا خطرناک قسم کا ایک دھماکہ کیا گیا کہ اس میں پاکستانی بھی کئی جامبک ہوئے اور دو چینیز شہری بھی جامبک ہوئے تو یہ کتنا بڑا سیٹ بیک آ گیا پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جتنا افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے پاکستان میں مہمان جو بھی شخص کسی اور ملک سے آتا ہے اور پھر چین جیسے ملک کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے بڑے دوستی کے روابط ہیں اس طرح کا واقعہ دہشت کردی کا واقعہ پاکستان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچتا ہے جو آپ اسی او سمیٹ کی بات کر رہے تھے بنیائی طور پر نا ہمیں ایک اسی پروگرام کے دوران ابھی ہم کر لیتے ہیں مختصر ساتھ سوارٹ انیلیسس کرنا چاہیے اسی او کے حوالے سے کہ ہماری سکسسز کیا ہے ہماری ویکنسز کیا ہے ہماری پاس آپرجنیٹیز کیا ہے ہمارے پاس تھریٹس کیا ہیں دیکھی اور اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں باتیں ہونی چاہیے ہمارے پاس جو پروبلمز ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نہ درنا نکال دے پی ٹی ایم آپ کو پتا ہے انہی دنوں میں ان کا بھی ہے انہی دنوں میں آئینی ترامیم کا بھی ہونا ہے اس کے اندر سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان ایک الہدہ محاص کھڑا کر سکتے ہیں اس وقت ساری جماعتوں میں سٹریٹ پاور صرف مولانا فضل الرحمان کے پاس یہ تو مشکلات ہیں لیکن انٹرنلی سیچویشن کیا بہتر ہو رہی ہے ہماری پرائیسز کام ہو رہی ہیں ایکانومی تھوڑی بہتر ہو رہی ہے چیزیں بہتر سٹاک مارکٹ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے تھوڑی سی سٹیبلیٹی نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل نیول پر کیا ہے کہ پاکستان کو جس طرح آپ نے واقعہ بتایا کراچی والا لوگ تو یہی بات کریں گے کہ یہاں دہشتگردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں دنیا نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے دنیا کے علاوہ ایک خاص ایک نیبر ہمارا ملک ہے جو خاص اور پہ ان کے بہت سارے وہ ہیں کہ پاکستان اگر اس طرح سے سٹیبل ہو جائے یہاں سیو سمجھ ہونا شروع ہو جائے اسی سال آپ کو پتا ہے پاکستان میں چیمپیز ڈافی ہے کرکٹ کی وہ بہت بڑا ایونٹ ہوگا پاکستان سکسیففولی ہوسٹ کرے اللہ کرے اس کے حوالے سے تو نظروں میں آگیا پاکستان اس وقت یعنی ایکسٹرنلی بھی پاکستان کو تریٹس ہیں اور جو ہماری دشمن طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہے گی کہ پاکستان اتنا منسٹریم ہوتا جائے اتنا سٹیبلیٹی کی طرف چلا جائے ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف چلا جائے تو یہ ایک چیلنج ہے پاکستان کے اس وقت کارمنٹ کے لیے کہ سکسیفولی یہ سارے ایونٹس بھی کروائے اور اس اپرچونٹی کیا ہے کہ اس میں آپ کو ہائی پروفائل ایونٹ کروائیں گے چیمپنز سٹافی بھی ہو جائے یہ ایسیو سمیت بھی ہو جائے پاکستان کے میسج جائے انٹرنیشنلی کہ پاکستان ایک نومل سٹیبل کنٹری ہے یہاں پہ انویسمنٹ ہو سکتی ہے یہاں ترقیق کے لیے نئے منصوبے بنائے جا سکتے ہیں لوگوں کو عام طور پر اس پر فائدہ ہوگا پھر بعد میں ظاہر ہے اگر نئی انویسمنٹ آتی ہے تو جوبز کی اپرچونٹیز آئیں گی عام لوگ کی زندگی بہتر ہوگی دوسرا ایک نکتہ نظر اس ساری صورتحال کو دیکھنے کا یہ ہے کہ دنیا پاکستان کے اندر جو افسوسناک واقعات دہشت کرتی کے ہوتے ہیں دنیا یا پی ٹی ایم کبھی نکلاتی ہے کبھی پی ٹی آئی نکلاتی ہے تنگا فساد جلاو گھراو کے ویجولی دنیا کو دکھا جاتے ہیں اس کے بارے میں ایک دوسرا نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ لڑائی لوکل نہیں یہ ایک انٹرنیشنل دو قوتوں کے درمیان لڑائی ہے اور ان دونوں قوتوں کے پاکستان سے اپنے اپنے مفادات وابستہ ہیں دونوں کی خواہش پاکستان سے کچھ اور ہے اور اس سچویشن میں نہ پاکستان کسی ایک قوت کے آگے سار نگو ہو سکتا ہے نہ کسی دوسری قوت سے ناتا توڑ سکتا ہے ان دونوں کے درمیان رہتے رہتے پاکستان نے ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو نامور کرنا ہے ترقی کرنی ہے جو کہ شاید ہماری بسات سے بڑی بات ہے اگر ہم انٹرنیشنلی سارے ایشو کو دیکھیں اور اس دوران میں بتاؤں کہ پاکستان میں قومی اتفاقی رہے کی بڑی ضرورت ہے اب دیکھیں خان صاحب تو بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کسی سے ورنہ پی ٹی آئی کو بھی ان بورڈ لینا چاہیے ظاہر ہے پاپولر لیڈر امران خان صاحب پاکستان میں ان کی وہ پہچان ہے تو اگر وہ بھی ان بورڈ آتے ان کو اس موقع پر ساتھ دینا چاہیے تھا آج ایک کانفرنس ہو رہی ہے فلسطین کے معاملے پر جس میں ایوان صدر میں جس میں ایوان صدر اور وزیراعظم آف جوئنٹلی ہوسٹ کر رہے ہیں جس میں ساری پارٹیز آئیں گی منافذر رمان نواز شیف صاحب اس طرح اگر کاش پی ٹی آئی کی بینمہندگی ہوتی اور ہر ہی جماعتیں مل کے کیونکہ یہ پاکستان تو سب کا ہے نا اور مفاد بھی قومی سب کا ہے سب لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی جو چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ورکر ہوں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں نون لیگ کے ہوں سیاسی قوتوں کو اس وقت عدم استقام پیدا کرنے سے باز رہنا ہے اچھا اصل میں لوگوں کو سیاسی جماعتوں کو سیاست دانوں کو اسٹیبلشمنٹ کو بیروکریسی کو عدلیہ کو ایک بات سمجھنی ہے ملک کے مسائل کتنے بھی گمبیر نہ ہو اس کا حل سیاست دانوں کی مشاورت میں یقجیتی میں پوشیت آئے یہ مسائل نہ اسٹیبلشمنٹ نہ فوج نہ عدالت کوئی نہیں حل کر سکتا ہم ہزاروں تجربے کر چکے ہوئے ہیں کبھی فوج کو لاکھے کبھی جیوڈیشل کو کرواکے لیکن یہ حل نہیں ہوتے یہ سیاسی جماعتیں یہ حل کر سکتی ہیں اور کولیکٹی وزڈنز کولیکٹی وزڈنز ناراض سے ناراض سیاست دان کو بھی اس میں شامل کریں اس لیے کہ مقصد کیا ہے مقصد ان کی سیاست نہیں ہے وہ بھی ہوگا لیکن مقصد اس وقت پاکستان کی بقاہ سلامتی موسیقی